اسلام علیکم اینڈ بیلکم ڈو یور اون چینل میرا انتخاب اور میں ہوں محمد بیم صاحب علامہ خادم حسین بریجوی صاحب کی شخصیت سے کون واقف نہیں انہوں نے ختم ربوت کے حوالہ سے جو ایک کام کیا وہ اپنی مثال آپ ہے ان کے حوالہ سے ایک انڈین نیوز چینل انڈیا ٹی وی نے ایک طویل رپورٹ جاری کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں انہوں نے علامہ صاحب کے بارے میں کیا بتایا ہے کیا باتیں کی ہیں کیا رپورٹنگ کی ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اب بات پاکستان کی جہاں کہ پردان منطری عمران خان ضرور ہے لیکن وہ مولاناوں کے سامنے سننڈر کر چکے ہیں پاکستان میں اب وہی ہوتا ہے جو جہادی مولانا چاہتے ہیں اس پاکستان میں ایک مولانا بہت بڑا بن گیا ہے اور یہ مولانا فرانس پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے پاکستان کی سلکوں پر اتریز بھیڑ میں ایک یا دو نہیں سیکڑوں اسلامی کٹر بنتی ہیں سب کا ایجنڈا ایک ہے سب کی باتیں سیم ہیں اور ان سب کا سرگنا بھی ایک ہی ہے داری والا یہ مولانا سرعام جہاد کی بات کرتا ہے بیس سلک پر سر کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے سٹھ فیصد پوری دنیا جو باتا فرانس پیدا ہونے حضور کے بارے میں بات کرتا ہے اعلان جہاد کرو اس کے خلاف جو کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ سننا ہم محمد عربی کے غلام ہیں صدیوں کے بعد ہمارا اعلان بھی سن تو فرانس کے ساتھ آئے تو ہم رسول اللہ کی غلامی میں سر لے کر حاضر ہیں کہنے کو یہ مولانا طریقے لبیخ پاکستان یعنی ٹی ال پی کا مخیہ ہے نام ہے خادم حسین رزری یہ بالکل نیا مولانا ہے یہ پاکستانی مولانا فضل الرحمن سے زیادہ کٹر ہے زیادہ خطرناک ہے عمران کے ملک میں اس مولانا کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے پاکستان کو ایک اسلامی راجب بنانا اور فرانس میں ہوئے اسلامی آتنکی حملے کی آر میں یہ اب آتنکوادیوں کو بھی خلم کھلا سپورٹ کر رہا ہے اور عمران کی ناک کے نیچے ریلیاں بھی نکال رہا ہے آپ بھی بہت گوھر سے سنیے گا اس پاکستانی مولانا کے دماغ میں کٹر پنت کا کیسا وائرس موجود ہے نے تجھے کچھ نہیں کہا پارے جہان ایک لمحے میں گرک ہو جائے حضور کی عزت آبرو اور ختم نموقت پر سیچک کا کروڑ میں حصہ بھی خاموشی اکشار نہیں کی جا سکتی میں بلکل قریب آ کر تمہیں یہ کہہ رہا ہوں پھر نہ کہنا بعد میں کیجئے ہمیں آپ نے مولد نہیں دی اس کا سفیر نکالو آپ نے سفیر واپس ملاؤ مسنوعات کا بائکات کرو یہ معاملی سا مطالبہ ہے بڑا مطالبہ یہ ہے فرانس کے ساتھ اعلان جہاد کرو جو بھی فرانس کے اندر ہوا غازی عبداللہ شیشان ہم اس کے ساتھ ہیں جس نے مضمت کی اس پر لانت جس نے کہا کہ دہشت گردی جو یہ ہے فرانس میں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس پر بھی لانت اس پر بھی لانت اس پر بھی لانت اس پر بھی لانت گراچی سے آئی یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں سڑک پر تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے جدھر نظر دوائی جائے ادھر بس کا ٹرپنٹ کا جھنڈا ہاتھ ملیے ایکسٹریمسٹ دکھائی دے رہے ہیں کہنے کے لیے یہ فرانس کے خلاف ہوا ایک ویروت پردشن تھا مگر اس بیڑ کی سچائی کیا ہے یہ خود اس مولانا کی زبانی سنی ہے جو فرانسی سے تیچر کا گلہ کٹنے والے آتنکوادی کی شاہ میں کسیدے پڑ رہا ہے اور بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فقر ہے فقر ہے کا نعرہ لگا رہی ہے ہمیں حضور کی غلامی پر بھی فقر ہے اور ممتاز قادری کے عمل پر بھی فقر ہے غازی زہیر کے عمل پر بھی فقر ہے اور غازی عبداللہ کے عمل پر بھی فقر ہے کہ اس نے گستاق کو پکڑ کر ایسے گردن کھٹ دی اس پر بھی ہمیں فقر ہے اور فرانس کے اندر جو کچھ مسلمان اپنی بسات کے مطابق گستاق خان کے خلاف کر رہے ہیں ہمیں اس پر بھی فقر ہے ہمیں اس پر بھی فقر ہے ہمیں اس پر فقر ہے ہم ان کے ساتھ ہیں بیل سلک پر آتنکباد کے سمرتن میں ایسی ریلی کا آئیو جنج صرف اور صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خادم حسین رزوی جیسے مولانا پاکستان کی رگرگ میں بسے ہوئے ہیں دوہزار پندرہ کے بعد سے خادم حسین رزوی پاکستان کی راجنیتی میں کافی اندر تک گھستا چلا گیا کہ پاکستان میں شریعت کا قانون قائم کرنا چاہتا ہے یہ مولانا اپنے بائیو ڈیٹا میں بھلی خود کو دھارمک آندولن چلانے والا لکھے سچائی یہ ہے کہ اسلام کے نام پر یہ کٹر پندھی وچار دھارہ کی دکان چلاتا ہے آج جو لوگ اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر اتنا اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ سیاسی نہ رہا ہے کوئی کہتا ہے مذہبی نہ رہا ہے کوئی کہتا ہے پنجابی نہ رہا ہے اوہ میں آکھا جیڑا بھی ہے گلت ہوزور دیئے تھا حسیت ہے تو ہنو کج نہیں کیا مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکی کتی مر گئی مولانا واپس آ کے کھڑے ہو گئے فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا یہ تو میرے رب کی غیرت نے قبارہ نہ کیا کہ تُو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے اوہ مولانا نے کتی بھونکے جو سلامت نہ روے تیرسول اللہ نے ان کوئی غطار ہی کر جائے پھر کس طرح سلامت رہے سمدہ یہ مولانا اسلام کے نام پر صرف گالی گلوچ یا جہاد کی دھمکی نہیں دیتا یہ تو کھلے عام ایٹم بھم والی دھمکی بھی دیتا ہے اور اس نے ایسی دھمکی ایک بار نہیں کئی بار دی ہے فرانس تو انہوں چیلنج کر رہا اور دسوں ایٹم بھم کیوں رکھ رہا تُسی اوہ ایٹم بھم باہت کٹو اب باہت کٹو ایٹم بھم انہوں آجی اب باہت کٹو ایٹم بھم اعلانی چہاد کرو اور سارے پر جائیے کامت والے دن حضور دے سامنے دے چرمین کی نہیں ہو لی شنیوار کو بیس مولانا نے وہی بات دہرائی اور کراچی کی سلکوں سے اسلام کے نام پر کٹرپنت والا زہر پھیلایا مولانا خادم حسین رزوی پاکستان کا وہ چہرہ جسے دنیا اچھی طرح ابھی پہچان نہیں پائی ہے مگر اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ایسے کٹرپنتی مولاناؤں کو ایکسپوز ہونا ضروری ہے دعاؤں سے فرانس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے فرانس کا مسئلہ حل ہوگا دعاؤں سے نہیں ہوگا فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا پڑے گا تو آپ نے ان سب کو قتل کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو فرمایا آگ جلاو میں نے ان کو جلانا ہے اس میں انہوں نے حضور کے بارے میں قتل کے بعد فرمایا پھر ان کو میں نے آگ بھی لگا نہیں تاکہ قیامت تک کسی کافر کو بھی پتا چلے کہ مسلمان جب حضور کی بات آئے تو ایسا اللہ کی تلوار بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کافر کر رہے ہیں اور تم یہاں بھی میٹگیں کر رہے ہو میٹگوں سے مسئلے تھوڑے آل ہونے ہیں میٹگوں سے مسئلے آل نہیں ہونے ان کے خلاف اعلانیں جہاد کرو یہ مولانا پچھلے کچھ دنوں سے فرانس کے مدے پر اپنی تقریروں کی وجہ سے اچانک لائم لائٹ میں آیا ہے مگر ایک سچائی یہ بھی ہے کہ یہ بھارت پر بھی تیڑی نظر رکھتا ہے اور آتنکوادی حافظ سعید کی بھاشا بولتا ہے انہوں نے جواب ہندو جرنل جے کہنا اسی پاکستان تے عملہ کرنا ہے انہوں نے لیبرل انہوں نے لیاو میں دامج جیڑے ساڑے خلاف کہنے سن یہ بڑے سخت باتیں کرتے ہیں یہ بڑی دہشت گرد ہیں ان کو روکنا چاہیے اے سارے لیبرل انہوں کٹھا کر کے مرد سارے باڑر سے لے جاؤ ہندو انہوں نے گل کرو اے گل نہیں کر سکتے گل کوئی کرے گا جیڑا محمد اربیدہ غلاب ہوئے گا بلاو نا زرداری دے پتر نو جیڑا مورتیاں دے دودھ چاڑا دا رہا آہاں جی بودھ پرستیاں کر دا رہا مورتی ہندو انہوں نے بلاو زرداری دے پتر نو انہیں دا ہندو جرنل نو جواب دے وے مورتیاں دے دودھ چاڑا نالاتے مندرن جا کے ٹل کھڑکا نالاتے رام اور بھگوان ایک کہنے والا ہندو کو جواب نہیں دے سکتا ہندو کو جواب دے گا تو محمود غزنوی کا غلام تو آپ کیا ہوں جی محمود غزنوی جو تو آخری واری سوامنات دا وڈا بت توڑا لگا نا اب جس ملک میں ایسے کٹرپندھیوں کا راج ہوگا وہاں تو آتنک کی فیکٹریان ہی کھولیں گی آتنک وادی جل سے کریں گے مرنے مارنے کی باتیں کریں گے پاکستان میں اس وقت بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے اچھا جی آپ نے یہ ریپورٹ ملاحظہ کی میں نے بھی دیکھی یہاں پہ کچھ مسکنسپشن ہے جو کہ انڈین میڈیا نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو دہشت کردی کا نام دیا جا رہا ہے تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مذہب ہے چاہے وہ ہندو ہے عیسائی ہے یا کوئی بھی اور مذہب ان کی جو بھی مقدس چیزیں ہوتی ہیں جو بھی مقدس شخصیات ہوتی ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ گستا ہی کرتا ہے تو ان کی کتنی زیادہ دلازاری ہوتی ہے ان کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہمارا مذہب ہے ہمارے مذہب کی جو مقدس چیزیں ہیں اور جو مقدس شخصیات ہیں جن میں سب سے بڑی شخصیات اللہ کے بعد سب سے بڑی جو شخصیت ہمارے نزدیک ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو جو ان کی شان میں گستا ہی کرے گا تو اس گستا ہی کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایسی صورتحار ہے کہ اگر ایک ملک کا صدر کسی دوسرے ملک کے صدر کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ اپنے صفیر واپس بلا لیتا ہے اور اگر یہ بات کریں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے بارے میں سرگاری سطح پر مستاہی کریں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے جذبات مجرور نہیں ہوں گے اور وہ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے آپ دیکھیں کہ ہندو مذہب ہے تو اس میں گاؤ ماتا وہ اپنی گائے ہے اس کو بہت زیادہ مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ان کے نزدیک ہے تو اگر کوئی مسلمان ان کی جو ہے وہ گائے کو زبا کر لیتا ہے گائے کو زبا کر لیتا ہے تو وہ اس پہ کس قدر رییکشن دیتے ہیں ایونکہ قدر و غارت ہوئی تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہر مذہب کے نزدیک کچھ چیزیں مقدس ہیں تو ہر مذہب کی مقدس چیزوں اور مقدس شخصیات کی قدر و قیمت ہم سب پر لازم ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہمارے مقدس چیزیں جو ہیں ان کی قدر و قیمت کی جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے مذہب کی جو مقدس چیزیں ہیں ان کی قدر و قیمت کی جائے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ایسائی ہیں ہندو ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں ساری منورٹیز بیٹھی ہیں ہم نے کبھی کسی ان کی مقدس چیز کے بارے میں غلط بات نہیں کی اور اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمال میں گستاخی کرے گا یا ہمارے مذہب کے حوالے سے غلط بات کرے گا تو پھر اس کو اس کا جواب ملے گا یہ ایک نیچرل سی بات ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ مسلمان ضرور کھڑے موں پہ تو اس مسکونسپشن کو سمجھا جائے اور اس طرح نیوز میں دہشتگردی ہے یہ چیزیں پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے اگر یہ بات ہے تو یہ دہشتگردی تو پھر ہر جگہ پر ہو رہی ہے ہر بندہ جو ہے ہر مذہب جو ہے وہ اپنے خلاف بولنے والوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا دہشتگردی کا نام دیں گے نہیں یہ دہشتگردی نہیں ہے یہ اپنے مذہب اور اپنے حقوق اور اپنے موت بر اور مکرم شخصیات کے لیے اس کو لڑنا کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس کو جہاد کرنا کہتے ہیں اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے دوسرے مذہب کے لوگوں کی ان کی مقدس چیزوں کی جو مطلب ان کے نزدیک اچھی چیزیں ہیں ان کی کو کس طرح سے عزت دینی ہے ان کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر کوئی ہمارے گریوان پر جانکے گا اور ہماری مقدس چیزیں اور شخصیات ہیں ان کے حوالے سے اتنی سی بھی بات کرے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے تو اس لیے مسکونسپشن کو ختم ہونا چاہیے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی یہ ریپورٹ دیکھی اور میری جو رائے ہیں اس کو بھی آپ سن چکے ہیں تو آپ بھی اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں کہ آپ کا اس کے حوالے سے کیا قیاد ہے تینکیو وری مچ